امید ہے کہ یہاں یہ فیصلہ میرے لئے اچھا ثابت ہو تم کیوں خوف زدہ ہو زیبو اپنے دکھ اور غم بھول جاؤ اپنے شادی کی تیانیاں شروع کر دو کیا تم آج بھی فواد سے محبت کرتی ہو شادی کے بعد مجھے فواد سے محبت سی ہو گئی تھی لیکن جب اس نے طلاق کے لفظ کہے تھے تو وہ میرے دل سے اتر گیا تھا گھر میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے اگر طلاق کے لفظ کون کہتے ہیں بھول جاؤ طلاق دینے والے مرد کو بھول جانا چاہیے شانعواز تمہیں بہت چاہتے ہیں زیبو بہت محبت کرتے ہیں تم سے پتہ ہے آج اگر تم شانعواز کو دیکھتی تو خوشی سورج کی طرح اس کے چہرے پر جمک رہی تھی میں ایک بار پھر شادی کے بندن میں بننے کے لئے تیار دوں گا نا جول ہے آہ آہ نا جول ہے identified بہن بھول ائند ہم بہر بحال بہ موسیقی اچانک سے کیسے کر دیا جب فیصلہ ہو جائے تو وجہ نہیں پوچھتے کیا کیوں کیسے یہ سب الفاظ بے مائنی ہو جاتے کیا آپ نے یہ فیصلہ انہائی کی وجہ سے کیا ہے انہائی کی وجہ سے بھی کیا ہے اپنے ابو کی خوشی کے وجہ سے کیا ہے اور آپ کی وجہ سے بھی زیب میں آپ کو کبھی دکھ نہیں دوں گا میں تو پتا ہی سکرا کہ آپ کے اقرار نے مجھے کتنی خوشی دیا یوں لگ رہے کہ دنیا کی ساری دولت مجھے بھل گئی ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں سمیٹ کر ایک نیا رشتہ بنانا آسان نہیں ہوتا اگر میں اپنا ماضی پیچھے چھونا چاہتی اور ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتی اور اس سفر میں میں آپ کا ہم سفر بنوں گا مجھے یقین ہے کہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا صرف اپنے سارے خم سارے دکھ بھول جائیں مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک بہت گہرے سب میں سے گزرے ہیں مجھے مجھے اور فواد میں بہت فرق ہے میں آپ کو دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں امید ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو نبھائیں گے نبھائیں گے آپ کی محبت بھی اسلام علیکم والیکم سلام امہ اتنی ساری شاپنگ بہت ساری شاپنگ اور پتہ ہے ابھی بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جو لینی ہیں میں نے بھی بہت ساری تیاریاں کرنی ہے پچھلی شادی میں بھی میں نہیں گئی تھی اس دفعہ ہر فنکشن اٹینڈ کروں گی میں بلکل ٹھیک ہے اور میں نے غرارہ بھی بنوانا ہے بنوانا دیں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ لوگ شاباش اور اپنے اپی کے رمے لے کے چلو اور ڈرائیور سے کہو کہ باقی سامان بھی وہ گاڑی سلطان ہے ٹھیک ہے کیسی آپ خالہ میں ٹھیک ہوں بٹا کیسی ہو تم زیبو میں ٹھیک ہوں میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں ہاں بولو میری منگنی ہو گئی ہے شانواز کے ساتھ اور جلدی شادی بھی ہو جائے گی کیا جی ہاں یہ رشتہ اببو نے تہہ کی ہے اور میں نے قبول بھی کر لیا بہت بہت مبارک کو بٹا آپ نے میری شادی پر ضرور آنا ہے خالو سے بھی کہہ دیں ہاں بٹا انشاءاللہ ضرور آنگی یہ بتاؤ رشتہ اچانک ہی تہہ ہو گیا اببو تو بہت عیسے سے میری شادی کرنا چاہتے تھے مگر میں خود کو کچھ وقت دینا چاہتی تھی میں نے شانواز کو بہت قریب سے دیکھا ہے وہ بہت اچھے انسان ہے مجھے یقین ہے بٹا تم نے کچھ سوچ سمجھ کی فیصلہ کیا ہوگا جی خالہ ان حالاتوں مجھے یہی مناسب لگا آریز میرے آفس آیا تھا اس نے میرے ساتھ بہت بتمیز ہی کی اببو نے وہ باتیں سن لی اور اسے بہت ڈانٹا وہ بھی غصے میں چلا گیا آریز کو میرے پیچھے آنے کے بجائے اپنی بیوی اور آنے والے بچے پر فوکس کرنا چاہیے لیکن مجھ سے تم آریز نے کوئی ذکر نہیں کیا بٹا بہت چک چک رہنے لگا ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا اببو نے شانواز کے ساتھ میرا رشتہ تیہ کیا ہے اس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی بھی ہے وہ بہت پیاری ہے اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے وہ وہی باتیں کرتی ہے جو میں کیا کرتی تھی میں تمہاری خوشیوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں بٹا مجھے امید ہے کہ یہ شادی تمہارے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی شانواز مجھے پسند کرتے ہیں انہوں نے بہت چاہت سے میرا رشتہ مانگ گئے پھرنا میرا دل تو ٹوٹ چکا تھا اس میں محبت کے خواب ہی نہیں تھے ہمیشہ خوش رہو آباد رہو بٹا تمہاری خوشی میں ہی میرا اتمنانے سے بھو تینکیو خانہ اللہ حافظ مجھے پھرنا چیز داڈی ریلی زبو آنٹی ہمارے گر آ جائیں گے پر وہ ہمارے ساتھ رہیں گی میں بہت کشش ہوں میں بہت کشش ہوں آپ چاہتی تھی نہ کہ وہ یہاں ترہے of course وہ کہہ ہوں وہ یہاں آپ کی ممی بند رہے ہیں تو آپ نے زیب آنٹی نہیں کیا بولیں گے چھوٹی ماما that's right پیر وہ کب آ رہی ہے بہت چل اپنا پس واشن ملوی آہ کیا زیبو کا فون آیا تھا اس کی منگنی ہو گئی کیا منگنی جی جلدی اس کی شادی ہے شاہ نواز کے ساتھ ہمیں بلائیا بہت مبارک ہو امی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ زیبو شاہ نواز کے ساتھ شادی کر لے گی بہی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ساتھ گھنٹے پھرتے بھی تھے چلو اچھا ہے بھائی زیبو کا گھر بھی بز آئے گا باپ کتنا بھی امیر کبیر کیوں نہ ہو بھائی اکیلی عورت کو تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے نا میں تو بہت خوش ہوں زیبو کی منگنی پر خوشی کی بات تو ہے دادی کب ہے شادی جلدی ہو جائے گی ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی شاہ نواز نے بہت چاہد سے رشتہ مانگا تھا تو سکندر نے منظور کر لیا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ شاہ نواز زیبو سے بہت محبت کرتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بزنس پارٹنر بھی ہے اور اوپر سے شاہر بھی بن جائے گا اس مجھے معلوم تھا کہ زیبو کا باپ کوئی امیر لڑکا ہی ڈھونڈ کے لائے گا اس کے لئے اسے کیا ہوا ہے؟ وہ زیبو کی منگنی چھو رہی ہے ہاں تو کیا زیبو اس سے پوچھ کے منگنے کرتا ہے؟ وہ تو اپنے ہونے والے شاہر کے ساتھ خوش ہوگی اب یہ بات آریس کو کون سمجھا ہے؟ دادی میں تو اتنا خوش ہوں کہ زیبو شانواز کو شادی ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی کی بات بھلک کیا ہو سکتی ہے؟ اب آریس بھی ٹھیک ہو جائے گا اے دماغ ٹھیک ہو جائے گا آریس کا ٹھکرا دی ہے زیبو نے اسے امیرزادے سے شادی کر رہی ہے اب آریس کو اپنی اوقات پتا چل جائے گی مگر آریس تو گھر سے پانی چلا گیا دادی اے کہیں نہیں جاتا آ جائے گا اس نے کہاں جانے لوٹ کے بددو گھر کو آئے اب آریس بھی زیبو کو بنا دے گا زیبو نے اس سے شادی نہیں کی اسے رجیک کر دی ہے ہے پتو کہیں کا بے وکوف پتا لگ گیا بہت اچھے سے اس کو اپنی اوقات کا یہ تمہاری نشانی ہے میں اسے ہمیشہ پہنے رکھوں گی جلدی اس کی شادی ہے شاہ نواز کے ساتھ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ زیبو شاہ نواز کے ساتھ شادی کر لے گی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ساتھ گھونٹے پھرتے بھی تھے وہ وقت کب کب بیٹ چکا ہے وہ میری نادانی تھی اور کچھ بھی نہیں اور اب میں تم سے نفرت کرتی ہوں آئی زیب کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں انایا کیسی ہے وہ بہت خوش ہے بس اب اس گھر میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے اور اس کی خوشی دیکھ کر میں بہت مطمئن ہوں شادی ایک چالنج ہوتا ہے شادی کی ناکامی کے بعد صرف تلی نہیں ٹھکتا بلکہ انسان کا کانفیلنس بھی ویچہ ویچہ ہو جاتا ہے مگر آپ کے ساتھ کام کر کے آپ کو جاننے کے بعد میں اس چالنج کو قبول کرتی مجھ سے شادی کر کر آپ کبھی نہیں پچھتا ہیں گے زیب ویچہ ہو جاننے کے بعد میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کو دکھ دینے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے دل سے سارے ڈاوٹس نکال دو میں آپ کو شادی کر رہا ہے میں خوش ہوں ایسا کرتے کل شاپن پر چلتے ہیں مجھے آپ کے ساتھ کزارنے کا بہانہ مل جائے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے ویسے بھی مجھے خاواتین کی شاپنگ کا ایکسپرینس نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی مردی سے شاپنگ کر لیں میرلے بیزی ہو جائے گا ٹھیک ہے چھا مجھے یہ بتائیں انایاں کے لیے بھی چیزیں نہیں ہیں نا اچھا ہوا زیبو کی شادی ہو رہی ہے یہی بہتر ہے کتنے ارمانوں سے بہو بنا کر لائی تھی میں اسے اس گھر میں مگر بسمت کو کچھ اوری منظور تھا تلخیوں اور غلط فیمیوں نے اس گھر کو مرباد کر دیا ہے زیبو جالہ تھی ہمارے گھر کا اب وہ کسی اور کے گھر کا مقدر ہوگی ہاری اس ابھی تک نہیں آیا نجانے کہاں چلا گئے آ جائے گا وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو قبول کر لے گا وہ بھی زیبو کی شادی کو اسے اب اپنے بچے اور اپنی بی بی کی فکر کرنی چاہیے اگر آریس کی شادی سبا سے نہ ہوئی ہوتی تو زیبو اور آریس کے رشتے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کیسی باتیں کر یوسفینہ سکندر کبھی نہ مانتا فواد زیبو کو طلاق دے چکا ہے وہ زیبو کا رشتہ دوبارہ کبھی نہ دیتا وہ تو فواد اور زیبو کی شادی کی بھی خلاف تھا میری تو خواہش ہے آریس سبا کے ساتھ وہ زیبو شادی نماز کے ساتھ خوش رہیں ہاں مگر یہ بات آریس کو کون سمجھائے وہ سمجھ جائے گا جب باپ بنے گا تو سب کچھ بھول جائے گا موسیقی 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 سب ہمیں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا زیبو اور شاہنواز کی شادی ہو رہی ہے میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ وہ دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی بھی کر لیں گے ایسے جو ہوا بہتر ہی ہوا ہے آخر کو زیبو کے باپ نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا تم یہ کیا کہہ رہے ہو آریس ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جسے کوئی ہنگامہ ہو ایٹلیس اپنے آنے والے بچے کا ہی سوچ لوں اپنی فیملی کے بارے میں سوچو کرنے تو زیبو کو شادی اچھا ہے اس کا بھی گھر بس جائے گا اور اس کے باپ نے اس کے لئے کچھ بہتر ہی کیا ہوگا نا یہ نصیحتیں بند کرو میں کسی بھی حال میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا تو کیا کرو گے تم ان کے گھر جا کے ہنگامہ کرو گے زیبو کا باپ وہ تمہیں روکے گا نہیں تمہیں ساری منمانیاں جیسے کرنے دے گا نا اور شاہ نواز وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا جیسے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں شاہ نواز اور زیبو کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا آریز زیبو شاہ نواز سے اپنی مرسی سے شادی کر رہی ہے اس سے تم میں کوئی دلجسپی نہیں ہے وہ تم سے محبت نہیں کر دی وہ شاہ نواز سے محبت کر دی اور اس سے شادی کر رہی ہے وہ اپنے نئے رشتے سے بہت خوش ہے تمہاری سنے گا کون کیا تمہیں اپنی اولاد سے زیبو کی فکر ہے سبا میں بہت تھک گیا ہوں سونا چاہتا ہوں ہاں بہت رات ہو چکی ہے اور میں یہاں پہ تمہارا انتظار کر رہی لیکن تمہیں کیا پرواہ நான் வ raids நான் வ raids நான் வ rename நான் ơi நlevant attracted begitu inadequate opening оме cknow زیبو کی شادی کی اتنی خوشی ہے اور آریس تو عجیب باتیں کر رہا تھا رات کو اتنی دیر سے گھر واپس آیا وہ تو اتنا افسر تھا کہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا اے کیوں نہیں ہونے دے گا شادی اے وہ کون ہوتا ہے شادی روکنے والا اپنی بیوی اور بچے کی تو فکر نہیں ہے اور چلا زیبو کی شادی روکنے کیل ہوئی ہے اے کون سمجھا ہے اسے میں سمجھاؤں گی یہ بھلا کیا بات ہوئی زیبو تو اسے کوئی لفٹ نہیں کرواتی لیکن آریس وہ زیبو کے عشت میں پاگل ہوئے جا رہا ہے اسے تو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ وہ اب ایک شادی شدہ انسان ہے بچے کا باپ بننے والا ہے بھائی زیبو کیوں اس کو لفٹ کرائے گی بھلا زیبو کی تو خود ایک امیر اور قبیر آدمی کے ساتھ شادی ہونے والی بھائی خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں تو شادی کی اور اس کے باپ نے تو بہت ہی امیر لڑکے سے اس کا رشتہ تیہ کی ہے دیکھو اگر آریس نے کوئی ایسی ویسی بات کی نا تو بھائی خود اپنی بھی اور پورے خاندان کی بھی بیزتی کروائے گا وہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا زیبو میری بھانجی ہے اس کی خوشی میں میری خوشی ہے میں کبھی آریس کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی جو زیبو کے لیے نقصان دے ہوگا بھائی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی تو فرصت نہیں ہے اسے اور نہ ہی کوئی اسے فکر ہو اور چل ہے زیبو کی شادی روکنے حد ہو گئی رہنے سے دادی میں خود ہی چلے چاہوں گی نہیں میں لے کر جاؤں گی شکر ہے کسی کو تو خیال آیا نہیں نہیں ہمیں آریس اور سباہ کی اور آت کی بہت فکر ہے سارے زمانے کو فکر ہے بھائی نہیں فکر تو آریس کو فکر نہیں جا بیٹا تو کیوں بیٹھی یہاں باتیں سن رہی ہے فضول قسم کی چل جا کمرے میں جا اٹھ اور کچن سے جاتے ہوئے دودھ لے جانا گرم کر لینا دودھ چیت آتی اپنی خوراک کا خیال رکھا گر بیٹا کون ہے تجھے پوچھنے والا یہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے آپ اسے سمجھایا کرے نا اس حالت میں جذباتی پن ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے ہاں بھائی میں تو سمجھا ہی دیتی ہوں آپ بھی آریس کو سمجھا دیجئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کلاس لے لیں کسی دن مجھ سے مجھے تو آپ کو بھی سمجھا کرے ہوابی کسی دن مجھے تو انجھا دی مجھے تو سمجھے تو آپ کو بھی سمجھا کرے کسی دن مجھے تو دیتی دن مجھے تو کل اپنی پڑی ری راخ کرد موسیقی بہت شاپنگ ہوں گئی اب گھر چل پہے پہلے لڈکی تیکیے انہوں نے شاپنگ کر دھگ گئی وہ تو بہت چیزیں رہتی ہیں اور آپ میسیز شانرواز بننے جا رہی ہیں پہ معمولی بات نہیں ہے دل تو کرتا کہ سارا بزار خرید کر آپ دے دی اتنی سخاوت کی ضرورت نہیں ہے آپ کی چوئس کافی سمپل ہے یہی خالا امی کی تبیر تھی میں خالا امی کی ساتھ اتنی خوش تھی کہ ابو کے گھر آکر رہنے کی خواہش نہیں ہوں یہ تو بعد میں حالات اتنے بدل گئے کہ ابو کے گھر بھی آنا پڑا اور پیلنس بھی سمحالنا پڑا یہ تو مقدر کی بات ہے اور مقدر نے ہی میں ملوائے سنے کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو آریس زیبو کی شادی ہو رہی ہے ہم سب خوش ہیں اور اب تم بھی اس بات کو قبول کر لو اب تم سبا کے اور آنے والے بچے کے بارے میں سوچو بس میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا امی وہ بھی آپ نے میرے اور زیبو کے ساتھ کیا اس کے باوجود میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا میں نے جو کچھ بھی کیا تھا فواد کی خوشی کی خاطر کیا تھا بٹا اور میری خوشی امی میری خوشی کا کوئی خیال نہیں تھا آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہو تم ماضی کو دھرانے کا کیا فائدہ ہے اب زندگی بہت آگے بڑھ چکی ہے زیبو سے پیار کرتا تھا امی اگر آپ نے اس کی شادی فواد سے کرا دی میں چھپ رہا سہ گیا چھپ نہیں رہوں گا اہمقانہ باتیں مت کرو آریز وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ سکندر کبھی ایسا ہونے دے گا مجھے یقین ہے کہ زیبو شانواز سے شادی صرف مجبوری میں کر رہی ہے لیکن میں یہ شادی ہونے نہیں دوں گا امی آریز پاگل ہو گئے تم کیوں بھول جاتے کہ تم شادی شدہ ہو نہ تمہیں اپنی عزت کی فکر ہے اور نہ اپنی فیملی کی جانتی ہو جو شخص باپ بننے والا ہوتا ہے اسے اپنی اولاد کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی کیسے انسان ہو تم؟ خود غرص؟ بیس؟ ابو بس میں کوئی فضل بات نہیں سنوں گا زیبو کی طلاق ہو گئی تھی اس کا دوبارہ گھر بسنے جا رہا ہے اور تم اس کے لئے مشکلات کھڑی کر رہے ہو کیا حق مندر تمہارا اسے ہوگا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایسی حرکتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مہر میں بیوی موجودے اور تم دوسری شادی کی باغ کرے؟ سوچا ہے کبھی تم نے جس لڑکی کو تم بیوی بنا کر لائے ہو اس کا کیا ہوگا؟ اور میرا کیا ہوگا؟ ایسے سہوں گا اس کی شادی کا دکھ میں؟ پہلے زیبو کی شادی فواسی ہوئی تھی نا اور تم نے سب اسی کر لیا کون سا جوگ لے کر بیٹھ رہے تم؟ میری بات سنو آریس اگر تم نے کوئی احمقانہ حرکت کی تو یاد رکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اس گھر کے دروازے تم پہ بند کر دوں گا ہمیشہ کلیے سمجھاؤ اسے بہت جلدی وہ آفیس چھوڑ کر مائیوں بیٹھ جائے گی اس کی جولری بھی آ جا گئی ہے اگر؟ میرے دل بہت مفتنین ہے کہ زیبو کی شادی ہوئی پھر اس کی بہت فکر ہے کہ بھوزے مگر اپنی نہیں ہے اس میں فکر کی کونسی بات ہے وہ اپنے گھر میں ہے اس کی خالہ آتی جاتی رہتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے بزنس مومن ہے یہ بھی یہ بردو کا مواشر ہے اکیلی عورت کو بہت سی مشکلات کا عصابہ کرنا پڑتا ہے عصابہ دن کرتے ہیں جی معاشرے میں یہ سب بھی ہوتا ہے پھر خیریت سے زیبو کا گھر بڑھ جائے اس کا شاہر اس کے ساتھ ہوگا تو یہ تسلیح ہو جائے گی لوگ نسکس سے گلوں گے میں اس فبنے شاہر کے ساتھ خوش رہے ہیں ماں کی کام میں کو سمال ہو رہا ہے سکندر آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہیں کیا ایسی کوئی بات ہے جو آپ نے میرے ساتھ شیئر نہیں کی جو آپ کو پریشان کر رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس میں اس اس کی تنہائی کی وجہ سے فکر مند کیتا تھا وہی دور ہے کہ انشاءاللہ سم ٹھیک ہو رہے ہیں انشاءاللہ شنف کا پیس اس بات کا اس بات کے خواست ہے میں کوئی بشی رہنا بیانا آپ فکر نہ کریں ہاں بیٹھ آئی تھی دے لگا دی کیا کہا ڈاکٹر نے سفینہ ڈاکٹر نے کہا ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے سبا ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے دادی بس ڈاکٹر کے پاس تھوڑا سب وقت لگ گیا الٹرسون کر گائی اور پھر کیمس سے دوائیاں بھی تو لینی تھی بس اسی میں دیر ہو گئی ہاں شہر کی سب سے مشہور گانیکولیجسٹ ہے انشاءاللہ سبا کی ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے گی ہے آر ایس کے پاس تو اپنی بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی فرصت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں لے جائے کروں گی آر ایس بچارہ آفیس میں مصروف ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے اپنے پوتے کا کتنی شدت سے انتظار ہے اچھا بھائی وہ آر ایس کو بھی اتنی شدت سے انتظار ہے ہاں کیوں نہیں اولاد تو سب کو بہت عزیز ہوتی ہے انشاءاللہ جب وہ باپ بنے گا اپنے بچے کو گود ملے گا تو سب کچھ بھول جائے گا جا بیٹا تو تھککئی ہوگی جا جا کے کمرے میں آرام کر ٹھیک ہے میں کچھ بنا کے لاتی ہوں تمہارے بھی راستے میں کہہ رہی تھی میرا دہی بھلے کھانے کا دن چا رہا ہے آہے بناتی بھی تو بہت اچھی ہاں تو میں اور بنا دوں گی جو ہوا ہے جانے دو کچھ پر میرے ساتھ رہو رات دن میں نے کیا ہے انتظار کب سے میں نے چاہا ہے تجھ کو میں نے پایا ہے اب دعا ہے کہ نہ ہوں گے ہم جدا آہ 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 یہ محبت بھلی یہ محبت بھلی یہ محبت بھلی اب میرے تر بھلی موسیقے یہ کیا بات امیزی ہے یہ کونسے طریقہ ہے تم وہ شانواز سے شادی کر رہی ہوں اسی لئے وہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے ہاں میں شانواز سے شادی کر رہی ہوں اور تمہیں اس بات پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میں جانتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرتی سکندر خالو مجبور کر رہے ہیں تمہیں یہ شادی ایک سمجھوتا ہوگا اور سمجھوتے انسان کو تھکا دیتے ہیں زیب میں خود ایک سمجھوتے کی شادی بھگت رہا ہوں تم سے کس نے کہا کہ یہ شادی سمجھوتا ہے میں خوش ہوں اور یہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے فواد سے بھی تم نے اپنی مرضی سے ہی شادی کی تھی زیب لیکن ہم درتی اور امی کے احسانوں کی وجہ سے لیکن کیا انجام ہوا کسی کو راست نہ ہی وہ شادی بلکہ بہت تباہی لے کر آئی ہم سب کے لئے فواد کو شانواز سے مت ملاؤ شانواز میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں وہ بہت مچور اور سمجھدار ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تم یہ شادی نہیں کر سکتی زیب فضول باتیں مت کرو مجھے تم میں اور تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیوں خود کو دھوکہ دے رہی ہے چھوٹ بول رہی ہو اپنے آپ سے دھوکہ تو تم دے رہے ہو خود کو میں تمہیں کتنی بار بتاؤں کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اسی نفرت کی وجہ سے تم اس سے شادی کر رہی ہے ایسا مات کرو سب میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا تم کیا کرلوں گا اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا میں دھمکیوں سے نہیں درتا تم کیوں در ہوگے تم نے تو کسی رشتے کا لحاظ نہیں کیا اب چلے جاؤ یہاں سے ورنہ لوگ جما ہو جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی